آج کیونکہ بات کرنے والے ہیں آپ کے اولیبل جنوری دوزار تیز کے ریزلٹ میں آئے ہوئے ایگزامنیشن مارکس کو لے کر جو بہت سارے کینڈیٹس کے تھیوری پیپر میں زیرو مارکس آیا ہے اس ریگارڈنگ آج میں بات کرنے والا ہوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے چھما پرارتی ہوں کیونکہ میں بہت دنوں سے کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ آپ کو نہیں دے پایا کیونکہ ریزن یہ تھا کہ پتہ نہیں کیوں میری باڈی کا کہا جائے یا پھر میرے مائنڈ کا کہا جائے بہت اسوست رہا میں اس ٹائم پر اور بلکل بھی کسی بھی کارے کو کرنے کا میرا من نہیں کر رہا تھا یعنی کیوں ایسا ہو رہا تھا بٹ پھر میں آپ نے آپ کو موٹیویٹڈ کرتا تھا بٹ اگلے دن وہی حال پھر سے ہوتا تھا جو بھی ریزن رہتا تھا پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا کر رہا تھا بٹ میں لگاتار کسی بھی کام کو کرنے میں اسمرت پھیل کر رہا تھا نیند بہت زیادہ آ رہی تھی اس لئے شاید آپ لوگوں کے ساتھ میں نہیں دے پایا اس کے لئے میں چھما پڑھ رہتی ہوں بٹ اب سے میں آپ کو لگاتار نئی اپ ڈیٹ پروائیڈ کراتا رہوں گا اور جو بھی او لیبل کے ریگارڈنگ کنٹنٹ ہیں آپ کے پڑھائی سے ریلیٹڈ وہ بھی آپ کو پروائیڈ کراؤں گا تو آج کا جو ڈاؤڈ ہے ہمارا اس کے بارے میں پہلے آپ کو کلفائی کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے کینڈیٹ کا اس بار تھیوری پیپر کے اندر زیرو مارکس رپزن کر رہا ہے اب کتنا بھی بیکار یا کتنا بھی کینڈیٹ جو ہے وہ پڑھائی نہیں کرتا ہوگا پھر بھی اس کا تھیوری میں زیرو مارکس آنا بہت مشکل کام ہے سو تیٹس وائے اس کے ریگارڈنگ میں نے نائیلیٹ ہیڈکوٹر بات کی ہے اور جو بھی انفارمیشن ہے وہ آج میں کمپریٹ انفارمیشن آپ کو دینا چاہوں گا کیونکہ بہت ساری جگہ پر یہ چیز کیونکہ جو نائیلیٹ کا مین گروپ ہے ہر انسٹیٹوٹ کا اس میں بھی کافی وار تلاب اس کے ریگارڈنگ ہوئی ہے اور اپ ڈیٹ کرنے کی بات کہی گئی ہے مگر میں نے جو آج کلیفیکیشن کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پرستط کروں گا اپ ڈیٹ کو دیکھتے ہوئے یہ کارے آپ کا بنتا ہے کرتا بھی آپ کا بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے جس میں ہر کانڈیٹ کے پاس یہ انفارمیشن پہنچ جائے اور وہ بھی اپ ڈیٹ ہو جائے تو اگر آپ کے پاس بھی یا آپ کے ریزرڈ میں بھی تھیوری اگزام میں زیرو ملا ہے تو جو نائیلیٹ ہیڈکوٹر نے اس کے ریگارڈنگ کہا ہے بھاسکر سر نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ایڈمیٹ کارڈ میں پہلے ہی کلیفیکیشن کر دیا گیا ہے اس ریگارڈنگ کہ اگر آپ اس کا جو نیچر ہے اس کے اندر جو ڈیٹیل دی گئی ہے اس میں اگر کوئی مسٹیک کرتے ہیں یعنی جو اپنی پرسنل انفارمیشن وہاں پر آپ پروائیڈ کراتے ہیں ریسٹیشن نمبر یہاں اس کے علاوہ آپ کا رول نمبر جو ہوتا ہے یہ چیزیں اگر آپ مسٹیک کرتے ہیں تو سیدھی بات ہے آپ کے کوپی میں زیرو دیا جائے گا اور یہ انفارمیشن آپ کے ایڈمیٹ کارڈ کے اوپر بھی ہوتی ہے جو کہ میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں یہ ایک ایڈمیٹ کار ہے جنوری کینڈیٹ کے لیے اور یہاں پر دیکھیں لاز جو اس کا پوائنٹ ہے وہاں پر صاف طور پر بولا گیا ہے اس جگہ پر میں اس پر بندو پر تھوڑا سا آپ کو بلوکن کرانا جاؤں گا اپونڈ اور بی میل بندو سکس میں پر کوئی جنکار ہی نہیں دی گئی ہے تو او ایمار شیٹ کا ملیانکن نہیں کیا جائے سکتا اور شونی انک انکت کیا جائیں گے 30 جو پوائنٹ ہے یہاں پر یہ دیا گیا ہے اور 6 پوائنٹ کے لیے وہ لگیا ہے اب اگر ہم 6 پوائنٹ پر جاتے ہیں یہاں سے چھٹے پوائنٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں 3.6 اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر یہاں پر ہمیں صاف طور پر نظر آتا ہے 3.6 میں اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر 6 پوائنٹ جو ہے ہم پر یہاں صاحب وہ لگیا ہے 6 پوائنٹ جو آپ کا دیا گیا ہے 3.6 یہاں پر دیکھیں یدی اتر پستی کا میں سرلنگ ایک یاد ایک اتر پستی کا اترکت پر نمبر کے سمبے پا جاتے ہیں تو اتر پستی کا میں مانن نہیں کیا جائے گا اور موڈیول میں شونی انک پردان کیا جائے گا ٹھیک ہے اتر پستی کا میں اپنا امیدوار کے پر پردان کی جائے گی انک پردان کیا جائے گی اور یہاں پر ایک اور پوائنٹ تھا یہاں پر دیکھیں آپ کو پرشن پتر پر اپنی انکرمانگ سنکھیا امیدوار شیٹ سنکھیا اور اتر پستی کا سنکھا لکھنا ہوگا پرشن پتر میں پر کچھ اور نہ لکھیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ ڈیٹیل یہاں پر انہوں نے صاف طور پر بولی ہے جو اگر آپ نہیں بڑھتے ہیں بیسیکلی میں آپ کو کلفائی کر دوں کہ اگر آپ نے اپنی امیدوار شیٹ میں ریشریشن نمبر میں ریشریشن آئی ڈی میں گلتی کی ہے رول نمبر میں گلتی کی ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ نے جو آپ کو امیدوار شیٹ نمبر دیا جاتا ہے وہ اگر آپ نے گلت بھرا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے مارکس میں زیرو دیا جائے گا وہ چیز یہاں امیدوار میں انہوں نے صاف طور پر اپنے ایڈمیٹ کارڈ پر رپزن کر دیا ہے تو کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہونے والا ہے یہ چیز دیا نکھئے جو مارکس آپ کو مل چکے ہیں وہ اب وہی رہیں گے لازٹ ٹائم بھی کچھ کنڈریٹ سے ساتھ کیونکہ لازٹ ٹائم جو میرا کنڈریٹ تھے ان میں بھی ایک کنڈریٹ دیا جیسا ہوا تھا اور اس کے او امیدوار شیٹ میں گلتی ہوئی تھی اس نے ریشریشن نمبر گلت بھرا اس قارن سے ایسا ہوا تھا تو یہ چیز دیا نکھئے کوئی اپگریشن نہیں ہونا ہے آپ دوبارہ سے ایکزامنیشن فارم بھرنے کے لئے تیار رہی ہے یہ پوری اپ ڈیٹ میں نے آپ کو پروائیڈ کر آئی ہے آشا کرتا ہوں آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دے گا اور ویڈیو شیئر ضرور کر دیں کیونکہ یہ آپ کا کرتا بھی بنتا ہے کہ ایسی انفارمیشن سب کے پاس پہنچ جائے ایٹناش میں ہی کہنے چاہوں گا شکریہ